موسیقی نمسکر بہت سواغت آپ کا ہماری اس خاص پرستودی میں آپ کے ساتھ میں ہوں راہو لبستھی کہتے ہیں کینسر ایک ایسی بیماری جس کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایشور سے لوگ پرارتنا کرنے لگتے ہیں کہ اس بیماری سمیں بچاؤ لیکن یہ وہی لا الاج کینسر ہے جس کو ہم چاہے انچاہے روز آمنترن دیتے بھی رہتے ہیں یا یوں کہیں کہ تمباکو کا سیون کر کے خود موت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تمباکو کے نشے میں چور لوگ اکثر جب ہوش میں آتے ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے پریوار کے پریوار تہس نیس ہو جاتے ہیں بس یہی وہ وجہ ہے جسے لے کر فرس انڈیا نے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا آج جائپور میں ہم نے آیوجت کیا ایک ریلی جس میں آپ کی اپستتی اس مہم کو اور بھی پرباوشالی بنا رہی ہے اگر آپ جائپور میں ہیں تو جبہار سرکل پہنچیں اور تمباکو کے خلاف آواز بلند کریں اور آپ ٹی وی پر لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہ کر اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ اب ضرورت تمباکو کے ساماجک بہشکار کی ہے اور یہی ہے فرس انڈیا کا نارا کہ ٹوبے کو بھارت چھوڑو تو فرس انڈیا کی مہم تمباکو بھارت چھوڑو اس انیشیٹیو کو ہم نے لیا ہے اور آج ہم ایک ریلی کرنے جا رہے ہیں جبہار سرکل سے ریلی شروع ہوگی اور یہ ریلی پہنچے گی گورپ ٹاورز آپ بھی اس میں حصہ بن سکتے ہیں ہماری ریلی جبہار سرکل سے شروع ہونی ہے اور یہ پہنچے گی گورپ ٹاورز پر اور کس طرح کا ریسپونس اسے لے کر کے مل رائے ذرا یہ سمجھتے ہیں تو پس انڈیا کی یہ مہم اب شروع ہونے والی ہے ساڑھے چار بجے کے قریب اس کو شروع ہونا تھا یہاں پر بھاری تعداد میں نوجوان بجورگ اور بچے سب شامل ہے مہم ہے تو بے کو بھارت چھوڑو کیونکہ اس مہم کے ساتھ نہ صرف ہم جڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ بلدیو مہاویر کینسر انسٹیٹوٹ جڑ رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہاں پر تمام دگج جو راجستان سے جڑے ہوئے ہیں راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری اس ابھیان کے ساتھ مہم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فلال ہمارے ساتھ مہی جوشی جی ہیں ان سے جانتے ہیں مہی جی کیا کہنا چاہیں گے اس پوری مہم کے بارے میں اس مہم کا اس پہل کا سواگت کرتا ہوں اور نشت روپ سے آج کے سامنے کی جو سب سے بڑی مانگ ہے ان میں سے ایک مانگ یہ بھی ہے کہ تمام کو مکت سماج ہونا چاہیے جس پرکار سے تمام کوئی کارن سے کینسر ہو رہا ہے دوسری بیماریاں پھیل رہی ہیں آج یہ سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس سے بچوں کو بچانا بھی جروری ہے اور جو لوگ اس کا سیون کر رہے ہیں ان سے اس کے عادت چھڑوانا بھی جروری ہے گھنٹے کی اگر ہم بات کریں تو صرف راجستان میں ایک سو ستانوے لوگوں کی موت ہوگی اور وہ وجہ ہے صرف تمباک ہوگی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے برے طریقے سے یہ پورے پردیش میں جکڑ بنا چکا ہے اپنی پکڑ بنا چکا ہے کس طرح کا ریسپونس مل رہا ہے ٹاوے کو بھارت چھوڑو کو آپ دیکھ پا رہا ہے یہاں پر تمام جیپور راجستان کے بڑے نام موجود ہیں دگج موجود ہیں اور سبھی مل کر ان گلابی رنگ کے گباروں کو اڑا کر چھوڑ کر یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اس دیش سے تمباکو ختم ہو جائے تمباکو کی جو جڑے سوشلی جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں رچ بس گیا ہے ہمارے سماج میں اسے ہم نکال باہر کریں یہ فرسٹ انڈیا کا انیشیئیٹیو ہے اور کوشش یہیں سے شروع ہوتی اور تمام جن پرتینیزیوں نے آپ دیکھ پا رہے ہیں کالیچرن سراف کو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ہستاکشر کر کے یہ سائن کر کے اس انیشیئیٹیو میں اپنا سیوگ دیا ہے تمام بڑے جن پرتینیزی دوسرے بڑے نام بھی آپ کو اس کارواں میں دکھ جائیں گے جنہوں نے اپنی طرف سے سیوگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک سوشل کاؤز بنایا ہے مہیز جوشی کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ اب ایک ساماجک مددہ یہاں سے اس چیز کو جڑا جانا ضروری ہے کہ فرسٹ انڈیا کی کوشش کہ اسے ایک ساماجک مددہ بنایا جائے اور ساماجک طور پر اس کا بہشکار شروع ہو یہ انیشیئیٹیو آج سے ہمیں لینا ہوگا فرسٹ انڈیا کی مہیم ٹوپے کو بھارت چھوڑو لگاتار جاری ہے اور اس بیچ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں میرے سیوگی ویجندر نے بات کی جوتی کھنڈیلوال سے کیا کچھ انہوں نے کہا اس مہیم کو لے کر ذرا یہ سنیے میں اس کے لئے کہوں گی کہ پچھلی جو کانگریس سرکار تھی اور ماننے ہیں اشوگ گیلو جی نے ایک مہیم چھیڑی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کو روک لگانے کا کام کیا مجھے لگتا ہے کہ راجس سرکار کے اس طرح پر پوری طرح سے پرتیبند لگانے کا کام بھی اس پر کیا جانا چاہیے جو چیز ملے ہی نہیں ہم جہر کیوں باتنا چاہتے ہیں ساماجی کس طرح پر کام ہونا چاہیے پاریواری کس طرح پر کام ہونا چاہیے راجنیتی کس طرح پر جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکار کے دوارہ اس پر جو پرتیبند کی کاروائی ہے وہ کی جانی چاہیے اس کے سکتی سے عملی جامعہ بھی پینایا جانا چاہیے راجستان کی بات کی جائے تو یہاں پر 35% لوگوں نے لوگ کم ہوئے ہیں اس کے پرتیب کھانے جب سے 50% سے 65% اس کا ٹیکس بڑھا ہے لیکن جو ہمارے آس پاس کے راج ہیں ان میں ٹیکس نہیں بڑھا ہے اس کی وجہ سے وہاں سے ہمارے پردیش میں آتا ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے اس کے لئے سرکار کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے تو نرنے مجھے لگتا ہے کہ کیندر سرکار کے لیور پر لیا جائے اور پورے دیش میں ایک سی پولیسی لاغو کی جائے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ راجستان کے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ہریادہ کے لوگوں کو کم نقصان پہنچاتا ہے اتر پردیش کے لوگوں کو کم نقصان پہنچاتا ہے سبھی جگہ جو یہ جہر ہے یہ کس طریقے سے ہماری باڈی کو نقصان ہم سب جانتے ہیں تو بلکہ اس کی کوئی پولیسی کیندر سرکار کے اس طرح پر بھی اگر ڈیسائیڈ کر کے اور اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو اگر بادھے کیا جائے اس چیز کے لئے کہ وہ ان کو فالو کریں موسیقی موسیقی تمباکو کے خلاف فرسٹ انڈیا کا انیشیئیٹیو تمباکو بھارت چوڑو ریلی شروع ہو چکی ہے جوار سرکل سے آگے بڑھتوے گورٹ آس تکے پہنچے گی آپ بھی راستے میں اس کا حصہ بنے تمباکو کے خلاف ساماجک بہشکار اب بہت ضروری ہے اور یہی آواز یہاں سے نکل کر کے آ رہی ہے ویجیندر پر سیوگی لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں کیا کچھ وہاں سے نکل کر کے آ رہا پہلے یہ سنتے ہیں جوار سرکل سے ریلی شروع ہو چکی ہے یہ جیٹی تک جائے گی گورٹ آور تک جائے گی اور وہاں تک جتنے بھی لوگ راستے میں ملیں گے سب کو جاگروک کیا جائے گا تمام پبلک تمام بچے بی ایم آئی ٹی سے یہاں پر ہمارے ساتھ ہے کینسر انسٹیٹوٹ کے بچے ہمارے ساتھ ہیں کچھ راجنیتک تبکے کچھ ساماجک سنگٹھن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ریلی آپ کے لیے بہت ضروری ہے دیکھنا کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو تمباکو چھوڑنا ہی ہوگا کیونکہ آج ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے تو بیک کو بھارت چھوڑو تمباکو میں ہوتا ہے سائنائٹ اور اور کارون مونو آکسائیڈ اور بھی مہت ساری چیز ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کینسر ساٹھ پرسنٹ کینسر ڈیتھ ہوتی ہیں تمباکو کی وجہ سے تمباکو کی وجہ سے ہارٹ ایڈیک کا سب سے بڑا کارن ہے تمباکو لوگ کہتے ہیں بی پی ڈیابیٹیز سب جھوٹ تمباکو ہارٹ ایڈیک کے پیچھے سب سے ایدا ہارٹ ایڈیک کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تمباکو کی وجہ سے یہ تو آنکھڑے ہو گئے لیکن اس سے کیسے بچا جائے کیسے اس کو چھوڑا جائے میں بتاتا ہوں اس سے کیسے بچا جائے سرکار کو یہ سوچنا ہے کہ توبیکو is profitable بزنس پر سرکار کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تمباکو کی وجہ سے جو میڈیکل ایکسپینسز ہے تمباکو کی وجہ سے جو کینسر کنٹرول پروگرام ہے تمباکو کی وجہ سے جو گورنمنٹ کو کینسر کے لیے خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور تمباکو کی وجہ سے جتنے پیشنٹ ہیں ان کے اوپر جو گورنمنٹ کو جو میڈیکل ایکسپینسز ہے وہ کئی گناہ جیادہ ہے کمپریٹیو اس پہ کی جو تمباکو انڈسٹری سے بزنس ہوتا ہے اس کو روکنے کے دو ہی طریقے ہیں ٹینز جیادہ لوگ تمباکو شروع کرتے ہیں جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں یا کالج میں ہوتے ہیں وہاں پہ ہے روٹ دوسرا کارن ہے گورنمنٹ کی پولیسیز میں آج یہ بہت بڑیا موقع ہے جب میں نیتاؤں کو بولنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا کارن ہے تمباکو اور اس کو روکنے کے لیے پولیسی بنائے بے کولانا شکریہ کول ملا کر پولیسی بنائی جائے ساتھ کے ساتھ لوگوں کو جاگروک کیا جائے اور اسی جاگروکتہ کو آگے بناانے کے لیے پاسنیا اسی محلیم کو چلا رہے ہیں اور آج اس ریلی کا آئیو جن یہاں پر کیا جا رہا ہے تو بہکو سے نقصان ہوتے ہیں بچے یوہ نوجوان سب ہماری ساتھ اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو بہکو کو کس طریقے سے ختم کیا جائے ساتھ کے ساتھ کس طریقے سے سرکار بھی اپنی بھاگے داری نبھا ریلی کی شروعات ہو چکی ہے یوٹ میں کافی زیادہ جوش یہاں پر نظر آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں کس ریلی میں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس ڈیڑھ کلومیٹر میں کیا سندیش لوگوں کو دینا چاہتے ہیں آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں میں کوئی نہیں بہتا آپ کیا کہنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمباگو چھوڑنے کے لیے یوٹ کو سب سے پہلے آگے آنا پڑے گا تمباگو ایک ایسا ایڈکس ہے جو صرف سیلف گندروں سے چھوڑ سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے تمباگو سے بہت نقصان ہے بچوں کو سب سے زیادہ نقصان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یوہ سب سے پہلے اس کے لیے آگے آدم بڑھائے تمباگو جب ہی جڑ سے مٹے گا جب یوہ اس کے لیے آگے بڑھیں گے یوہ ہی سب سے زیادہ آج کے وقت میں اس کی طرف آکرشیت ہو رہا ہے آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کیوں وہ اس طریقے سے کرتا ہے ہاں سر میں سب سے اینیوہ دن کرنا چاہتا ہوں سر جادہ جادہ سنکیہ میں لوگ تمباگو کو چھوڑنے کے پریاس کریں اور سب کو پرچار پرچار کریں کہ تمباگو کو چھوڑے اتھارت ان سے کینسر ہوتا ہے آپ کے دوست تمباگو کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں ہاں سر میرے دوست بہت بہت کم کرتے ہیں یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ اس سے کتنی ہانی کارک چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اور کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شاید کچھ لوگ بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اس میں بھاگیداری نبھا رہے ہیں اور کچھ سائلنٹ ہو کر بھی بہت کچھ بولتے ہیں آپ سے جانا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی تمباکو کھا دے ہیں وہ اپنے اور اپنے پریوار کے نقصان کرتے ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بہت سارے نقصان ہیں پیسے برباد ہو رہے ہیں خود کی جندگی ایسو آرام سے نہیں جیسے پوسٹر نظر آ رہا ہے تمباکو چھوڑو جیون موڑو کس طریقے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح پورے پوسٹر کے مادہم سے میں یہ بولنا چاہتی ہوں ہم کو تمباکو جیسی چیز آج کے ہمیں اپنی تندہتی ہے جو جو سے لوگ تمباکو پیتے ہیں اسے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ایک سگریٹ سے آٹھ مینٹ زندگی کے جاتے ہیں زندگی کے جاتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے گھر باریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے اور جب کے لیے تمباکو ہمیزہ چھوڑ دینا چاہیے چکریہ آپ کیا کہنا چاہیے تمباکو سے جو مہت ہو جاتی ہے تمباکو کو چھوڑنا چاہیے تمباکو بیڑی گھٹکا تمباکو یہ کبھی نہیں کھانا چاہیے لیکن پھر بھی مہلائیں بھی آج کل کھانے لگے ہیں اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے اور کس کو جڑ سے مٹانا چاہیے کیا اس کے پیچھے نظر آتا ہے جاگروپتا کی کمی ہے سٹیٹس سیمبل کے لیے کھاتی ہیں جاگروپتا کی کمی ہے لوگ اس کو اگنور کر جاتے ہیں سمجھتے نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے کتا خطرناک ہے اگنور کر جاتے ہیں کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بھائیہ کیا کہنا چاہیے گیا اسرائیلی میں مہابیر کینسر انسٹیٹوٹ سے بچے چل رہے ہیں لگاتار ہری کے ہاتھ میں کچھ کچھ تکھی آئے میں اپنی کیمرمن سے کہوں گا کہ وہ تکتیوں پر تھوڑا سا فوکس کرے کیونکہ جو میسیز یہ بچے دینا چاہتے ہیں وہ کم سے کم ان تک پہنچے جہاں تا کہ یہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ بچے ہیں جو لگاتار نعرے لگا رہے ہیں نعرے بلند کر رہے ہیں اور سب کا مرم بس ایک ہی ہے تمباکو بھارت چھوڑو بچے ہیں ان سے زرہ جانتے ہیں آپ کی تکتی پر کیا لکھا ہے کیا سندیج دینا چاہتے ہیں اس میں لکھا ہے ہر ساس میں آسا ہے دردتا اور ویسواس ہے ہر رات کا سویرہ ہے جیون اب ہمارا ہے واقعی میں جیون ہمارا ہے اور ہمیں اسے کسی بھی طریقے سے برباد نہیں کرنا چاہیے کچھ اور بچے ہیں آپ کی تکتی پر کیا لکھا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیے کیا سن یدی ہے آپ نے بچوں سے پیار تو جردہ کو دھومپلان چھوڑنا چلیے شکریہ آپ چھوڑو تمباکو تب ہی ہوگا جیون کی حفاظت واقعی میں جیون کی حفاظت اگر کرنی ہے تو آپ کو تمباکو چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کیا کہنا چاہیے تو کسی کے ہاتھ میں تکتی ہے تو کوئی بینر لے کر آپ تک سندیش پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور سب کا نعرہ ایک ہی ہے الگ الگ شلوگن ضرور ہے لیکن سمجھانا بس ایک ہی چاہتے ہیں کی کس طریقے سے تمباکو کو چھوڑا جا سکتا ہے کچھ بچے جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے تمباکو چھوڑا آپ کیا کہنا چاہیے ایک ساتھ آپ نعرہ بلند کر سکتے ہیں سب ایک ساتھ آپ نعرہ بلند کر سکتے ہیں اس مہم کو ہم نے شروع کیا تھا آج اس کا پرینام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور واقعی میں یہ وہ نوجوان ہے جو آگے دیش کا بھوشہ ہونے والے ہیں اور لگاتار اس گرد میں جاتے جا رہے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اگر ہمارے ٹی وی کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو کم سے کم آج کے بعد آپ تمباکو کا استعمال نہیں کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ سنکلپ لے لے تو شاید پردیش کے اندر نوجوان جو ہیں وہ کافی حد تک سدھر سکتے ہیں ان یود سے ہی جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے تمباکو چھوڑو میں کہہ رہا چاہوں گا آگئی ہے مودی سرکار اب تو تمباکو چھوڑو یار ایک اور نعرہ کافی اچھا ہے چلی آپ بتائیے تمباکو چھوڑو ایک دو تین یار تمباکو چھوڑو میرے یار لیکن یود جو ہے بہت کنیکٹ ہو رہا ہے آج کل کیا سٹیٹس سیمبل کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے یس آم مودرن اس کے لیے کیا سگرٹ کا استعمال کرتا ہے چھوڑو اس کو کیا نہیں کھانے چاہیے دیش کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں پھر بھی یود کیوں کنیکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ آج کے لیے سب میں ہی بتائیں گے سر بہت سے جانے ہوتے ہیں تمباکو کے ایڈکٹی پھولتے ہیں اس ایڈکشن کو اپن کو دیرے دیرے کم کرنا ہے اپن جلدی نہیں لیکن اپن اس کو دیرے دیرے چھوڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے نا نا ایتی بات تو نہیں ہے سر سرکار بھی جیسے مودی ہے اس نے گجرات میں پہلے ہی تمباکو بند کر رکھا ہے لیکن پھر بھی بکرا ہے وہ ان دے کیس وہ بہت ابھی بھی بند ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی بکرا ہے تو آج مودی سے چھوٹی چھوٹی امیدے بھی ہیں لوگوں کو اور امیدے یہاں تک ہے ایک دو تین چار اب آئی مودی سرکار اب تو چھوڑو تمباکو یار کچھ اس طریقے کے نعرے بھی یہاں پر لگ رہے ہیں کچھ اور یوٹ ہمارے ساتھ ہے کچھ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ذرا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کون سے کالیج سے جیپور نرسنگ کالیج آپ کیا سندیج دینا چاہیے سندیج دینا چاہیں گے جس کو لمبی ہے چاہیے اس کو تمباکو چھوڑنی ہوگی واقعی میں کیونکہ تمباکو کے استعمال سے کم سے کم دس سال جو ہے عمر انسان کی ختم ہو جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمباکو چھوڑ دے گا شکریہ سندیج دینا چاہتا ہوں حالات ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں لگاتار راجیسوم کے چکر میں اس کو پری نہیں کیا دارا میرے سہیوگی گنشان بھی لگاتار آپ کو دکھانے کے کوشش ترہیں گے کس طریقے سے یہاں پر یوت جو ہے جوش میں نظر آ رہا ہے اور وہ ناری ایک ہی بلند کر رہی ہے تو میں کو بھارت چھوڑو راہو آپ لگاتار وہاں پر سمجھا رہے ہوں گے لیکن شاید یہ جوش یہ چنون یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاید میں ہی محسوس کر پا رہا ہوں گا کیونکہ یہاں پر ہر یوت کا یہی کہنا ہے کہ وہ ٹو بیکو کا استعمال نہیں کرے رہو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں آپ کے پسینے کو بھی دیکھ پا رہے ہیں اور یہ وائدہ ہے کہ آپ کی ایک ایک پسینے کی بھون جو ہے وہ اس اویان میں اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور یہاں سے ایک انیشیئیٹیو آگے بڑھ رہا ہے اور اب جو ریلی ہے وہ وہ گورٹ ٹاؤس پہنچ چکی ہے یہ جوار سرکل سے ریلی شروع ہوئی گورٹ ٹاؤس تک پہنچی دیکھ سکتے ہیں ریلی آپ کو سندیج دے رہی ہے کہ آپ کو تمباکو چھوڑنا ہی ہوگا اور بھارت سے تمباکو کو باہر جانا ہی ہوگا اس ریلی کا ایوجن پسٹڈیا کر رہا ہے لگتار اس محیم کے ساتھ ہم آپ کو جوڑتے چلے گئے اور آج یہ کاروا بن گیا یہاں پر ہزار سے زیادہ لوگ ہماری اس ریلی میں ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی سندیج دے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو تمباکو چھوڑنا ہی ہوگا آپ کیا کہنا چاہے سر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جس میں جاگروتہ کرنے کے لئے ایک بہت بڑا بیان ہے اور اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا پریاس کیا کہ جنتہ کو جیدہ جاگروت کریں کہ تمباکو کے کون کون سے دوس پرنام ہے اور اس کیلئے ایک چھوٹا سا پریاس رکھ بھگوان مہابیر کینسل ہسپیٹر اور کولیج آف نرسنگ کی طرح سے سرک تطوہ دانم ہے اور پسٹ انڈیا کی تطوہ دانم ہے تمباکو کا جڑ سے مٹائے آؤ ملکر الگ جگہیں تمباکو کا جڑ سے مٹائے آؤ ملکر الگ جگہیں تمباکو کو جڑ سے مٹائیں کچھ اور لوگ ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ کلومیٹر سے لگاتار ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تمباکو ہے جو کینسل کا ایک بہت ہی مکھی کارن مانا جاتا ہے اور یہ جو ریلی ہے یہ سندیج رہی ہے تمباکو چھوڑے تک یہ جو کینسل بڑھ رہا ہے اسی نزاد ملے پورے سماج کو پورے دیش کو پورے وشو پسٹ انڈیا کی یہ مہیم ہے اس بینر کے ساتھ ہم نے اس کارما کو شروع کیا تھا اور آج یہ کارما اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہاں پر ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں اب سیدھے ہم لیے چلتے ہیں گارڈ ٹاوز جہاں پر نکڑ ناٹک شروع ہو چکا ہے اور نکڑ ناٹک کے ذریعے یہ اب سمجھانے کی کوشش ہے کس طرح سے تمباکو زندگی پریوار دیش سماج سب کو خراب کر سکتا جن کی حوشب تک ہمارے جیون میں نا کے برابر ہوتی ہے تمباکو سگریٹ گھٹکا اور ہی نجانی پیا پیا اس کا یہ ماننا تھا کہ اس کے پریوار والے اسے بے وجہ ہی پریشان کرتے اس پر ان کے ڈاڑنے کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا پریوار کے سبھی صدر صرف تھک چکے تھے اسے صدارنے کا ہر پریاس کرتے لیکن وہ وہ ویسا کا ویسا ہی رہا پر وقت کب بدل جائے گا یہ تو کوئی نہیں جانتا کیسے آئیے دیکھتے موسیقا 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 موسیقی 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 خیالت سو جاؤ رہے تو تو سب کی نہیں خراب کرنے گا تھے ہرے بیٹا سارا باب دادا کی خمائنے کیوں خراب کرنے گا تھے بیٹا تو یہاں ہی نام روشت کرنے جو لوگی رہے بیٹا بڑا ہی لکھائی تو کتنی حیرین ہے بس برباد کر رہا ہے پکھو اگر تجھے یہی ساکھ کرنے تو بس دسال کا یہاں سے نکل یہاں سے شنکر یہ کمان کیسے پڑھے تجھے بریواروں کی بلچوں چلتا نہیں ہے سماج میں تیری ویدی سے سب کی دودھو ہو رکھی ہے کمان کمان آئیو کدینا بھال بھال شنکر 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 دیکھا آپ لوگوں نے کچھ پہل کے بجا اور جیمت بردی سجا چند لوگ اپنے سواس کے لیے مانوشی کے جیمت کے ساتھ دیکھیں کیا آپ ان کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں ہماری سواس کے دشمن ہیں جسے کی خزانے کی طرح اگر سنبھال کر رکھو گے تو الف تک کام آئے گی اور اگر اسے بیرک ہی خرچ کر دو گے تو اسے ختم ہوتے ہوئے ایک پل بھی نہیں لگتا لیکن ہمارا باتر اس طرف کو سمجھ ہی نہیں پائے اس نے اپنا سارا جیون کمباکوں اور نشے میں ہی برباد کر دیا اور دیکھیں پرنام آپ کے سامنے ہیں آسان نہیں ہے یہ سپر مانا لمبی ہے یہ ڈگر ناممکن نہیں ہے یہ سپر ایک قدم آگے بڑھا لو تم اگر تم اگر تالیا تالیا میں ہمارے دھگوان مہاوی کینسر چیت سالے کے ورش کینسر وشے شرکیر ڈاکٹر رلی خوان شرما جی سے نمیدہ کروں گی کہ تم باہو کے بوش پرینہوں کے بارے میں تو شفت ہم سبھی کو بتا رہے ہیں تو فرسٹ انڈیا کے مہم ٹوبے کو بھارت چھوڑو اور اسی تصویریں آپ تک پہنچا رہے تھے گوڑ ٹاؤس سے جہاں پر جوار سرکل سے ریلی چلنے کے بعد میں اب جا کر کے سماپت ہوئی ہے اور اس ریلی کے پہنچنے کے بعد ابھی بھی کئی مہتپون لوگ جو سماج میں اپنا ایک ستھان رکھتے ہیں وہ اپنی باتوں کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم باہو جیون کے لیے سماج کے لیے پریوار کے لیے کتنا ہانکارک ہو سکتا اور ہماری اس مہم کو جتنا ریسپونس ملا ہے وہ یہ تصویر بتا رہی ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ جڑے اور ان کی کوشش یہ کہ تم باہو اس دیش سے چلا جائے بہت مہتپون یہ جگہ ہے جائپور کی گورو ٹاورز اور وہاں پر لوگ رکھ کر کے اس مہم میں اپنا سیوگ دے رہے ہیں منو امید سے کہیں زیادہ لوگ جنے ہیں جی بلکل شروعات کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ اس مہم کے ساتھ کیسے لوگ جڑ پائیں گے کیا ہوگا لیکن جیسے جیسے ہم نے اس کی تیاری شروع کری پوری فرسٹ انڈیا نیوز نے جو ہمارے پوری ٹیم تھی ایڈیٹوریل ٹیم تھی اس کے علاوہ جو ٹیم ہے پروگرامنگ کی ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک جوٹ ہو کر کے پورے اس کے لئے پریاس کرنا شروع کیا تو لوگوں کو جب ہم نے شروع کیا ٹیلیزن پر دکھانا ہے کہ تمبا کو بھارت چھوڑو ایک ابھیان شروع کیا جا رہا ہے فرسٹ انڈیا نیوز کی طرف سے تو لوگوں کا خود کا جڑا ہوا آنا شروع کینسر، بشاپ کی دھیلی کا کینسر، کافی بھاری جہرنال موتا کینسر ایمپورننس جس میں بچے نہیں ہونے کی شمتہ یہ سب جگہ بھی تباکوں سے ہو سکتی ہے راجستان کی بات کریں تو پری 52% راجستان کی جلدہ تباکوں کا یوز الگ الگ روپ میں کر دی ہے لیڈی کا یوز سب سے جانا ہوتا ہے راجستان کی سرکار سرکار کی بات کریں تو سرکار بھی کافی رکنتی شیح کام کر رہی ہے سرکار نے راجستان رہی ہے تمباغوں کے خلاف اس انڈیا کی مہم اور اسے لے کر کے لوگوں کا رسپونس یہ تصویر ہم کو دیکھنے کو مل رہی تھی یہ نکرناٹک کے ذریعے بھی ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کیسے ایک پریوار پوری طرح سے برواد ہو سکتا ہے منو آپ بتا رہے تھے کس طرح سے یہ مہم آگے بڑھا مہم کو آگے بنانے کے لیے پورے جو میں بنا رہا تھا کہ استما کے سوسائٹی یہ پہلے سے راجستان کے اندر کام کر رہی ہے یہ بڑی بڑی سوسائٹی جو پہلے سے بنی ہوئی ہے قریب پندرہ بیس سال سے تو میں بھی ان کو دیکھتا رہا ہوں کس طریقے سے ان کا کام چل رہا ہے لیکن پہلی بار ایسا لگائے ان سوسائٹی کی جو میمبر سے ڈاکٹر وریندر سنگھ ہے ان سے ہم نے ملاقات کی جو کٹیوہ ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ لوگ ہمارے دفتر میں بھی آئے دفتر میں آ کر کے ان سے لوگ باتچیت ہوئی تو ان کا کہا تھا کہ پہلی بار کس الیکٹرونک میڈیا نے ایسی مہم شروع کی ہے کیونکہ ایک ساماجی پیروکار کے لیے کوئی چینل اگر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں جنتہ بھی جنڈنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ آج اس ریلی کے اندر دیکھنے کو ملا کیونکہ جب ریلی کی شروعات ہوئی تو میں خود ماں موجود تھا ایجیوکیٹر ویجیتر ویجیتر ویدی ماں موجود تھے ہم سب لوگ موجود تھے لوگوں میں جو جوش اور اتصا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ساماج کے اپنے گھر میں اپنے ساماج کے بیچ میں پہنچ کر کے یہ لوگ ایک سندیز دیں گے جس کے مادیم سے جو فرسٹنیا نیوز نے جو مہم شروع کیے یہ اپنے چرم تک پہنچے گی اور اس بیچ وشو تمباکو نشے دیوست پر پدھان منطری نریندر موڈی نے دیشواسیوں سے کہا کہ وہ تمباکو کو نہ کہیں اور اور سوست بھارت کی آدھار چلا رکھیں موڈی نے ٹوٹ کیا کہ وشو تمباکو نشے دیوست پر ہمیں پرند لینا چاہیے کہ ہم بھارت میں تمباکو سیون کے جوکھم پر جاگ رکھتا پھیلائیں اور تمباکو سیون کم کرنے کی دشاں میں کام کریں انہوں نے کہا کہ تمباکو کیول انہی لوگوں کو پرباوت نہیں کرتا جو اس کا سیون کر رہے ہیں بلکہ سیون کرنے والے کے آسپاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تمباکو کو نہ کہہ کر ہمیں سوست بھارت کی آدھار چلا رکھنی چاہیے اور میرے ورش سیونگی منو کا بہت بہت شکریہ کریں گے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس امید کے ساتھ کی تمباکو مقت یہ دیش ہوگا اور جو انیشیئیٹیو جو ایک قدم ہم نے آگے بڑھایا ہے اور جیسا کی ایک راجنیتک جملہ چلا کی ایک قدم اگر ہر ویقتی آگے بڑھایا ہے تو یہ دیش سوہ سو کروڑ قدم آگے بڑھ جائے گا اگر اس دیشہ میں تمباکو کو نہ کہنے کہ دیشہ میں ایک ایک قدم ہم سب بڑھائیں گے تو سوہ سو کروڑ قدم اپنے آپ آگے بڑھ جائیں گے اس امید کے ساتھ کہ دیش تمباکو مقت ہوگا ہماری اس ویشش پرستوطی میں فلال اتنا ہی لیکن آپ سجگ رہیے اور اگر آپ کے آس پاس کوئی تمباکو کا سیونگ کرتا ہے تو سوشل بائیک اور ساماجک بہشکار اس کا ضروری ہے فلال اتنا ہی نمسکر